ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے تو گائے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس نے ائر من کی ویکنسز ایناؤنس کر دی ہے جس کی ریجسٹریشن ڈیٹ نو جنوری سے اٹارہ جنوری تک ہے یعنی کہ آپ اس بیچ میں اپنا اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ایڈوکیشنل کولیفیکیشن سیلیکشن پروسیجر اور آن لائن اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور کئی پر بھی سکپ نہیں کرنا تو چلو چلتے اپنے ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریا کی طرف تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایرو ٹریٹ کا ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریا تو اس کی جو نیشنلٹی ہے وہ میل سیٹیزنز اور پاکستانے یعنی کہ صرف میل ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں میریٹل سٹیٹس آپ کا ان میریڈ ہونا چاہیے آپ کی جو ایڈ ہے وہ سارے ایج ہے وہ سارے پندرہ سال سے بیس سال کے درمیان ہونی چاہیے ہائٹ آپ کی ون سکسٹی تری سے ون ایٹی ایٹ سنٹی میٹر تک ہونی چاہیے اور کولیفیکیشن میں میٹرک آپ کی منیمم کولیفیکیشن ہے اور آپ کی میٹرک میں منیمم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے اور تری تری پرسنٹ مارکس آپ کے فیزیکس کیمسٹری اور میتمائٹکس میں ہونے چاہیے فورٹی سیون پرسنٹ مارکس آپ کے انگلیش میں ہونے چاہیے یعنی کہ ون ففٹی میں سے سیونٹی پرسنٹ مارکس آپ کے انگلیش میں ہونا لازمی ہے اس کے بعد جو وکنسیز ایناؤنس ہوئی ہے وہ ہے سپورٹسمن کے ویکنسیز تو اس کے لئے بھی آپ کی میل سیٹیزن اور پاکستان نشنلٹی ہونے چاہیے میریٹل سٹیٹس آپ کا انمیریڈ ہونا چاہیے ایج اس کی بھی ساڑھے پندرہ سے بیس سال کے درمیان ہے آپ کی ہائٹ ون سکسٹی تری سے ون ایٹی ایٹ سنٹی میٹر تک ہونی چاہیے اور کولیفیکیشن میں آپ نے میٹرک کیا ہو سائنس سبجیکٹ میں اور سکسٹی پرسنٹ مارکس ہو آپ کے اور تڑی تری پرسنٹ مارکس انگلش میں آپ کے لازمی ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہے وہ ہے پی ایف این ڈی آئی کی اس کے لئے نشنلٹی میل سیٹیزنز اور پاکستان ہیں میریٹل سٹیٹس انمیریڈ ہونا چاہیے اس کی جو ایج ہے وہ ساڑھے سولہ سے ساڑھے بائیس سال تک آپ اس بیچ میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ہائٹ ہونی چاہیے وہ ون سیونٹی ایٹ سے ون ایٹی ایٹ سنٹی میٹر تک ہونی چاہیے آپ کی کولیفیکیشن کے لئے میٹرک سائنس میں ہونا چاہیے آپ کی منیموم کولیفیکیشن میٹرک ہے اور آپ کی میٹرک میں اٹلیس سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونی چاہیے 33% مارکس آپ کے فیزکس کیمسٹری اور میٹس میں ہونے چاہیے اور 47% مارکس آپ کے انگلش میں ہونا لازمی ہے تو یہ تو تاں مارس پو پی ایف این ڈی آئی کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا اب یہ جو تھا یہ شہر میں جو لوگ رہتے یعنی کہ اربن ایریاز میں جو بچے رہتے یہ ان کا کرائیٹیریا تھا اب رولر ایریاز کا کیا کرائیٹیریا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا تو نیشنلٹی میل سیٹیزنز اور پاکستان ہونے چاہیے میریٹل سٹیٹس میریڈ یا انمیریڈ یعنی کہ اگر آپ رولر ایریاز یعنی کہ بیک ورڈ ایریاز سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اگر شادی اگر آپ کی ہو بھی گئی ہو تو بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ اربن ایریاز یعنی کہ جو راولپنڈی لاہور اس طرح کی ایریاز سے تعلق رکھتے ہیں ان کا انمیریڈ ہونا ضروری ہوتا ہے آپ کی جو ایج ہے وہ سکسٹین سے ٹوینٹی ٹوئیئرز تک ہونے چاہیے اور ہائٹ ہے وہ ون سکسٹی تری سنٹی میٹر تک ہونے چاہیے آپ کی جو ایجوکیشنل کولیفیکیشن ہونے چاہیے وہ ہیں میٹرک آپ کا مینیمم کولیفیکیشن ہے جو اربن ایریاز ہے ان کے لیے جو مینیمم پرسنٹیج ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہے جبکہ رولر ایریاز کے لیے مینیمم پرسنٹیج ففٹی پرسنٹ ہے اور آپ کی 33% marks انگلیش میں ہونے چاہیے یعنی کہ 150 میں سے آپ کے 50 اور above marks لازمی ہونے چاہیے candidates are eligible only for arrow support pay skills c that is passed with a star in any of the above subjects however candidate may be registered and tested as arrow support that has passed with a star in only one out of the following subjects آپ کو ان میں سے ایک سبجیک کو لازمی پاس کرنا ہوگا بائیالوجی اردو پاک سٹیڈیز اسلامی سٹیڈیز ایڈ سیکٹرہ metric qualified candidates are eligible for working in arrow support only for from approved ruler areas who have scored 50% marks in aggregate and 33% marks in english subject یعنی کہ آپ کی minimum جو marks ہیں metric میں وہ 50% ہونے چاہیے اور انگلیش میں آپ کی 33% marks لازمی ہیں تو اگر یہ eligibility criteria آپ کا پورا ہوتا ہے تو آپ ایرو ٹریٹ کیلئے eligible ہے تو یہ تو تھا اس کا eligibility criteria انشاءاللہ نیکس جو ویڈیو بنی گئے اس میں میں آپ کو online apply کا procedure بھی بتاؤں گا اور اس کی preparation اور initial test کیسے پاس کر سکتے ہیں اس کا complete preparation بھی آپ کو کراؤں گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ویڈیوز کو end تک دیکھا کریں کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کی miss نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہر ایک بات آپ کے لئے کافی important ہے تو guys امید ہے کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ کی help ہو سکیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہے تو چینل کو subscribe کر دیں اور bell کی icon کو دبانا مد بولے گا تاکہ میری طرف سے آنے والے اس interesting ویڈیوز notification آپ کو ہر وقت اور ہر جگہ ملتا رہے تو guys آج کی ویڈیو پر end کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈ میں تب تک کیلئے خدا حافظ thank you guys